موبائل فون ہم میں سے اکثر کی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن مجھے یقین ہے آپ کے ذہن میں ہمیشہ ایسے سوالات آتے رہے ہوں گی موبائل فون کال کیسے کرتے ہیں اور موبائل کمیونکیشن کی مختلف جنریشن کیوں ہے آئیے موبائل کمیونکیشن کے پیچھے مجود ٹیکنالوجی پر بات کرتے ہیں جب آپ اپنے فون پر بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز آپ کے فون کے مایکرو فون میں جاتے ہیں مائیکرو فون، ایم ای ایم ایس سینسر اور آئی سی کی مدد سے آپ کی آواز کو ڈیجیٹل سنگنل میں تبدیل کر دیتے ہیں ڈیجیٹل سنگنل میں آپ کی آواز زیرو اور ایک کی شکل میں ہوتی ہے فون کے اندر ایک انٹینہ ان زیرو اور ایک کو حاصل کرتا ہے اور انہیں الیکٹرومگنیٹک ویوز کی شکل میں منتقل کرتے ہیں الیکٹرومگنیٹک لہریں لہروں کی خصوصیات جیسے فریکنسی، اپلیچیوڈ، فیس یا ان کے مجموعے کو تبدیل کر کے زیرو اور ایک میں منتقل کرتی ہیں مثال کے طور پر فریکنسی کی صورت میں زیرو اور ایک منتقل ہوتے ہیں لہٰذا اگر آپ ان الیکٹرومگنیٹک لہروں کو اپنے دوست کے خون پر منتقل کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر سکتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں تاہم الیکٹرومگنیٹک لہریں طویل فاصلات تیہ کرنے سے قاسر وہ برکی علاق کی موجودگی اور کچھ محلیاتی عوامل کی وجہ سے اپنی طاقت کھو دیتی ہیں در حقیقت اگر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہوتا تب بھی زمین کی کرڈ سٹرکچر کی وجہ سے برکی مقناطیسی لہریں ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہتی ہیں ان مسائل پر قابو پانے کے لیے سیلولر ٹیکنالوجی کے تصور کو استعمال کرتے ہوئے سیل ٹاور متعارف درائے ہیں سیلولر ٹیکنالوجی میں ایک علاقہ ہیکزا گونل سیلز میں تقسیم ہوتا ہے جس میں ہر سیل کا اپنا ٹاور اور اپنی فریقینسی سلوٹ ہوتی ہے عام طور پر یہ سیل ٹاور تاروں یا خاص طور پر آپٹیکل فائبر کیبل کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں یہ اپٹیکل فائبر کیبل کومی یا بیرونکوامی رابطے فرام کرنے کے لیے زمین یا سمندر کے اندر بچھائی گئیں آپ کے فون سے پیدا ہونے والی الیکٹر مگنیٹک لہریں آپ کے سیل میں موجود ٹاور کو جاتے ہیں اور ٹاور ان ہائی فریقینسی کو لائٹ پلس میں تبدیل کرتا ہے یہ لائٹ پلس مزید سگنل پروسیسنگ کے لیے ٹاور کی بنیاد میں واقعہ بیس ٹرانسیورز بوکس میں لے جاتی ہے پروسیسنگ کے بعد آپ کے وائس سگنل کو منزل کے ٹاور کی طرف گھوٹ کیا جاتا ہے لائٹ پلس مسئول ہونے پر منزل کا ٹاور اسے برکی مگنیٹسی لیہروں کی شکل میں باہر کی طرف پھلاتا ہے اور آپ کے دوست کا فون پھر سگنل مسئول کرتا ہے یہ سگنل ایک اُلٹ عمل سے گزرتا ہے تو آپ کا دوست آپ کی آواز سنتا ہے لہٰذا یہ سچ ہے کہ موبائل کمیونکیشن مکمل طور پر وائلنس نہیں ہے یہ ایک وائڈ میڈیم بھی استعمال کرتے ہیں تام ایک بڑا مسئلہ تھا جس کا میں نے جان بوجھ کر جواب نہیں ہے موبائل کمیونکیشن تب ہی کامیاب ہوتی ہے جب آپ کا ٹاور آپ کے دوست کے ٹاور کو سگنل منتقل کرتا ہے لیکن آپ کے ٹاور کو کیسے پتا چلتا ہے کہ دوست کس سیل ٹاور کے علاقے میں واقع ہے اس عمل کے لیے سیل ٹاور کو کسی ایسی چیز سے مدد ملتی ہے جسے موبائل سوچنگ سینٹر کے ایم ایسی سی سیل ٹاور کے گروپ کا مرکزی نکتہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ایم ایسی کے بارے میں مزید بات کریں جب آپ سنگ کارٹ خریدیں تو سبسکرپشن کی تمام معلومات ایک مقصوص ایم ایسی میں ریجسٹر ہوتی ہیں یہ ایم ایسی آپ کا ہوم ایم ایسی ہوگا ہوم ایم ایسی آپ کی معلومات کو ذخیرہ کرتا ہے جیسا کہ سرویس پلانز آپ کا موجودہ مقام اور آپ کی سرگرمی کی حیثیت اگر آپ اپنے ہوم ایم ایسی کی حد سے باہر چلے جاتے ہیں تو نیا ایم ایسی جو ہوم ایم ایسی کے بجائے آپ کی خدمت کرتا ہے فورن ایم ایسی یا بیرونی ایم ایسی کے نام سے جانا جاتے ہیں جیسے ہی آپ کسی بیرونی ایم ایسی کی حدود میں داخل ہوتے ہیں یہ آپ کے ہوم ایم ایسی سے رابطہ کرتا ہے مختصرا یہ ہے کہ آپ کا ہوم ایم ایسی ہمیشہ جانتا ہے کہ آپ کس ایم ایسی کے علاقے میں یہ سمجھنے کے لیے سبسکرائبر ایم ایسی کے کس سیل لوکیشن میں ہے تو ایم ایسی چند ٹکنیکز کا استعمال کرتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک مقصوص مدد کے بعد سبسکرائبر کے مقام کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے جب فون تاورز کی پہلی سے تیہ کردہ تعداد کو عبور کرتا ہے تو لوکیشن دوبارہ اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں ان میں سے آخری وہ ہے جب آپ کا فون آن ہوتا ہے آئیے ان تمام طریقہ کار کو ایک مسال سے سمجھنے کی کوشش کریں فرض کریں ایمن جان کو فون کرنا چاہتی ہے جب ایمن جان کا فون ڈائل کرتی ہے کارل کے درخواست ایمن کے ہوم ایم ایسی کو پہنچے گی جان کا نمبر مصول ہونے پر درخواست جان کے ہوم ایم ایسی کو بھیج دی جائے گی جب جان کا ایم ایسی اپنا مجودہ ایم ایسی کی جانچ کر رہا ہے اگر جان اپنے ہوم ایم ایسی میں ہے تو کارل کے درخواست موجودہ سیل لوکیشن پر فوراں بھیج دی جائے گی اور یہ چیک کرتا ہے کہ آیا جان کسی اور کارل پر مصروف ہے یا اس کا فون بند ہے اگر سب کچھ مصبت ہے تو جان کا فون بجتا ہے اور کارل منسلک ہو جائے گی تاہم اگر جان اپنے ہوم ایم ایسی میں نہیں ہے جان کا ہوم ایم ایسی آسانی سے کارل کے درخواست کو بیرونی ایم ایسی کو بھیج دیتا ہے بیرونی ایم ایسی پہلے بیان کردار طریقہ کار پر عمل کرے گا جان کے فون کو تلاش کرنے کے لیے اور پھر کارل قائم کرے گا اب آئیے اس بات پر بات کرتے ہیں کہ موبائل فون کمیونکیشن میں فریکیونسی سپیکٹرم کافی اہم کیوں ہے ڈیجیٹل کمیونکیشن میں زیرو اور ایک کو منتقل کرنے کے لیے ہر سبسکرائبر کو فریکیونسی رینج مختص کی جاتی ہے تاہم سیلولر مسئولات کے لیے دستیاب فریکیونسی سپیکٹرم کافی محدود ہے اور اربو سارفین ہے اس مسئلے کو دو ٹیکنالوجیز کے مدد سے حل کیا جاتے ہیں ایک فریکیونسی سلوٹ کی ڈسٹیبیوشن اور دوسری ملٹیپل ایکسس ٹیکنیک پہلی ٹیکنیک میں مختلف فریکیونسی سلوٹ کو مختلف سیل تاورز کے لیے ارتیاط سے مختص کیا جاتا ہے ملٹیپل ایکسس ٹیکنیک میں ان فریکیونسی سلوٹ کو سیل ایریا میں تمام ایکٹیف سارفین کے درمیان محصر طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے اب بڑا سوال موبائل فون ٹیکنالوجی کی مختلف ٹائپس کیوں ہیں فرسٹ جنریشن نے اصل میں سارفین کو پہلی بار بغیر کیبل کے فون کو لے جانے کی چاہتا ہے لیکن ون جی کو دو بڑے مسائل کا سامنا کرنا مجھے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وائلس ٹرانسمیشن انالوگ فارمیٹ میں تھی انالوگ فارمیٹ جو بیرونی ذرائع سے آسانی سے تبدیل ہو جاتے ہیں لہٰذا اس نے ناکس آواز کا میار دوسرا مسئلہ یہ تھا اس نے فرک کے انسی ڈیویئن ایک سے زیادہ رسائی ٹکنیک کا استعمال کیا جس نے دستیاب سپیکٹرم کو غیر محصر طرقے سے استعمال کیا ان عوامل نے موبائل کمیونکیشن کی دوسری نسل کے لیے رائے آن پھمبار کیا ٹو جی نے ڈیجیٹل یعنی ٹی ڈی ایم اے یا سی ڈی ایم اے ٹکنیک کا استعمال کیا دوسری نسل نے ایک انقلابی ڈیٹا سرویس ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ براؤڈنگ بھی پریافت کر گیا ٹری جی ٹکنالوجی زیادہ ڈیٹا کی منتقلی کی رفتار دینے پر مرکوز اس نے بینڈ ویرچ میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایک ڈیو سی ڈی ملٹیبل ایکسیس ٹکنیک کا استعمال کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے دو ایم بی پی ایس کی ٹری جی رفتار نے جی پی ایس ویڈیو وائس کالز جیسی استعمال کے لیے ڈیٹا کی منتقلی کی اجازت دی بنیادی فون کو سمارٹ فون میں تبدیل کرنے میں ٹری جی ایک بہت بڑا قدم تھا اس کے بعد فورجی آیا جس نے ٹوانٹی سے ہنڈرڈ ایم بی پی ایس کی رفتار حاصل کی یہ ہائی ریزولیشن فلموں اور ٹیلی ویژن کے لیے موضوع تھا یہ تیز رفتار او ایف ڈی ملٹیبل ایکسیس ٹکنیک ایم آئی ایم آو ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہوئی ایم آئی ایم آو موبائل فون اور ٹاورز دونوں کے اندر متعدہ ٹرانس میٹر رسیور اور انٹیناز استعمال ہوتے ہیں موبائل کمیونکیشن کے اگلی نظر 5G جلدی مطارف کرائی جاری ہے بہتر ایم آئی ایم آو ٹیکنالوجی اور ملی میٹر لہروں کا استعمال کرے گی یہ چیزوں کے انٹرنیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہموار کنٹینیوٹی فرام کرے گی جیسا کہ ڈرائیور کے بینا کاریں اور سمارٹ ہومز موسیقی موسیقی موسیقی